ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ڈریم کنسٹرکشنز می نیم اس خورم اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پلنٹ بیم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پلنٹ بیم ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے اور اگر ڈالنا چاہیے تو اس کا لیول کیا ہونا چاہیے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو ان لوگوں کے ہے جو لے مین ہے جو کامن مین ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور اس کو ٹیکنیکلی اتنا نالج نہیں ہے کہ کنسٹرکشن میں وہ کیا چیز کر کے اپنے گھر کو زیادہ مضبوط کر سکتا ہے زیادہ بہتر کر سکتا ہے اپنی انویسٹمنٹ جو وہ وہاں پر لگا رہا ہے اس کو زیادہ سکیور کیسے کر سکتا ہے زیادہ بینفیٹ اسے کیسے لے سکتا ہے فار ایزیمپل نورملی ایک سر لوگ جو ہے وہ بیم ڈالتے ہیں لیکن اس کی سپیسیفکیشن کو فالو نہیں کرتے اس کا جو پروپر انجنیرک سپیسیفکیشن ہوتی ہے ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ انویسٹو کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹیل بھی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ کونکریٹ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ پروپر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے یا اس کے بینفیٹ ہوتے ہیں جو اس بیم سے اس کو ملنے چاہیے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اچیو نہیں کر سکتے بلکہ وہ فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ اچیو کرتے ہیں دیو ٹو سم میسٹیکس جو کہ نارملی کومن کی جاتی ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ بیم کا جو فنکشن وہ کیا ہوتا ہے بیم ہوتا کیا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو ویڈیو کو لاستر دیکھئے گا سب سے پہلے کہ ہم بات کریں تو پلنٹ بیم کیا ہے کوئی بھی ایسا بیم جو فونڈیشن یعنی کہ جو ہماری بنیادی ہوتی ہیں اس کے اور ہماری جو وال ہوتی ہے یعنی کہ جو سپر سٹرکچر ہوتا ہے اس کے درمیان میں کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے درمیان میں جو بیم ہم کاسٹ کرتے ہیں اس کو ہم پلنٹ بیم کہتے ہیں یہ بیسکلی پلنٹ لیول پہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ فونڈیشن پہ بیس لیول پہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا جو پلنٹ لیول ہوتا ہے پلنٹ لیول جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے جس کے اوپر سے ہماری جو سپر سٹرکچر سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں جسٹیفائی کر سکو کہ جو ہمارا روڈ لیول ہوتا ہے اس سے 30 سینٹی یا 45 سینٹی اب اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو روڈ لیول سے ہماری ہائیڈ جو فنشنگ لیول ہے وہ 30 to 45 سینٹی اوپر رہے تو اس کو ہم اپنا پلنٹ لیول کہتے ہیں پلنٹ بیم ڈالا کیوں جاتا ہے اکثر کیا آتا ہے کہ ہماری کئی جوگوں پہ جب زلزلے آتے ہیں تو وہاں پہ پلنٹ بیم جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اگر کہیں پہ آپ کی فونڈیشن جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے دیو ٹو سیم یا کہیں پہ آپ کی جو بیس ہے پراپرا بیس نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ یہ جو بیم ہوتا ہے اس کو جو کریکس آتے ہیں سیٹلمنٹ کی وجہ سے وہ کریکس کو اوپر سپر سٹریشر کی طرف بڑھنے نہیں دیتا بلکہ وہ بیم کے نیچے لے حصے میں ہی کریکس جو ہیں وہ رکھ جاتے ہیں اور دوسرا ان کریکس کی وجہ سے جو آپ کا سپر سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر کریکس پیر نہیں ہوتے اور آپ کو پوری ہمارا بیم اٹھا لیتا ہے اور وہ پوری بیلڈنگ کو ہال کر لیتا ہے ایک طرح سے اس لیے پلنٹ بیم جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں یہ ایک بہت ضروری چیز بھی ہے لیکن ایک اور میسیجز کرنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کی جو فونڈیشن ہوتی ہے آپ کا جو مٹی ہوتی ہے وہ پورے کا لوڈ زمین پر ٹرانسفر کرتی ہے اگر ہم وہاں پہ گراؤنڈ بھی ہم ڈال دیں گے تو وہ آپ کی بیلڈنگ کو اور زیادہ مضبوط کر دیں گے اور آپ کا جو نیچے والا حصہ ہے سٹلمنٹ ہونے سے وہ بھی بچ سکتا ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سائز کے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے یہ بھیم کا سائز مینیم Jaguar جو ہے وہ نوئنچ میں بے نوئنچ ہونا چاہیے اس کی ہے ہائٹ بھی نوئنچ ڈال دن بھی نوئنچ ہونا چاہیے یعنی کہ اس کی ٹھکنلیز بھی نوئنچ ایک اور اس کی دن بھی نوئنچ چاہیے اور اس کے اندر چار سٹیل کانسپروں کرنے چاہیے میں بارہ ام ام کی سٹر ن存الوں کو چاہیے اور چار رڈ مینمی مع могожно ہوں اس سے فون اور اب ن حلوان کو اپنے سٹرکچر ہو سکتا ہے آپ کی بلڈنگ کا کتنے لوڈ ہے کتنے سٹوریز ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جو سٹیر اپس ہیں وہ ایٹ ایم ایم کا سٹیر اپ ہوتا ہے وہ سٹیر اپ آپ نے منیمم چار انچ یوز کر سکتے ہیں اور میکسیمم نو انچ اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور ون تھرڈ جو اسہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو چھینج تک جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے اکثر کیا لوگ یوز کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس کے سٹیر اپ کا سائز ہے وہ بہت دور ہے ایک فٹ سے بھی زیادہ ہے نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جسٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ سٹیر اپ جو ہے اس کو ہولڈ کرتا ہے یعنی کہ چار سریوں کو باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ چار سریوں کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کی بکلنگ کو روکتا ہے اس کی سٹرنگ کو بڑھا دیتا ہے تو اس لیے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ نوئی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے سٹیل کی لیپنگ پروپر ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کو لیپنگ بھی پروپر نہیں نظر آ رہی نیچے کنکریٹ کورو رکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی سٹرنگ پر افیکٹ کرتی ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ جب اپنے گھر کنسٹرکٹ کریں گے تو ان ساری چیزوں سے بچیں گے ان سپیسکیشن کو آپ فالو کریں گے تاکہ آپ بہتر طریقے سے زیادہ سٹرنگ جو ہے اپنے گھر میں اچھیو کر سکیں اور بھی کافی اسی طرح کی مسٹیک جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر کی جاتی ہیں ایک اور چیز یہاں پہ یہ جو سائیڈو بینوں نے انٹے لگائی ہیں یہ بھی ایک مسٹیک ہے کیونکہ انٹے جو ہے وہ نمی چھوستی ہیں جذب کرتی ہیں تو یہ نمی جو ہے اوپر ٹرانسفر کرے گا سپر سریکچر کی طرح تو اسی طرح کی کافی جو چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ٹیپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی کنسٹرکشن کو زیادہ بہتر بنا سکتی ہیں تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا فیض ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب دیجئے